بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولر ٹریپل سیون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے ریپبلک آف سائپرس کی جی فرینڈز جس کو گریک سائپرس بھی بولتے ہیں یورپین سائپرس بھی بولتے ہیں آج ہم اس کے ٹورسٹ ویزا کے مطلق بات کریں گے اور اس کا جو بیزنس ویزا ہے اس کے مطلق تھوڑی سی بات کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ جو گریک سائپرس ہے وہ بیسیکلی یورپین میمبر ہے اور وہاں پر جو کرنسی چلتی ہے وہ بھی یورو ہے کیونکہ دو ہزار چار میں یہ یورپین یونین کا حصہ بڑا تھا لیکن یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہ شینجن میمبر نہیں ہے یہ یورپین یونین کا میمبر ہے تو اس لئے وہاں پر یورو کرنسی چلتی ہے اور اس کا جو کیپٹل ہے وہ ہے نیکوسیا اس کی جو افیشل لینگویج ہے وہ ہے گریک اور ٹرکیش یہ اس کی افیشل لینگویج ہے تو اگر آپ اس کنٹی میں جانا چاہتے ہیں تو اس کا ٹورسٹ ویزا آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ٹورسٹ ویزا کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے ویسے آپ کو پتا ہے کہ اس کے چاروں اطراف میں سمندر ہے ایک سائٹ پر اس کو جو ہے وہ ناترن سائپرس لگتا ہے جس کو ٹرکیش سائپرس بولتے ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے یورپین سائپرس کے متعلق تو یہ فرینڈز جو ہے یہ یورپ کا پارٹ ہے آپ اگر وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کس طرح وہاں پہ جا سکتے ہیں اس کے متعلق تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اور باقی ہے کہ اس کی جو پاپولیشن ہے وان پوائنٹ وان میلین اس کی پاپولیشن ہے اتنا دیادہ بڑھانی ہے یہ چھوٹا سا بیسیکلی آئی لینڈ ہے تو اس ایک آئی لینڈ سائپرس کے بیچ میں ہی سمجھ لے کے ایک انہوں نے بارڈر بنا کے ایک سائٹ پہ جو ہے وہ اس کو ناردن سائپرس بنا دیا ہے دوسری سائٹ پہ ریپبلک آف سائپرس ہے جو ریپبلک آف سائپرس جیسا کہ میں نے بتا چکا ہوں کہ وہ یورپ کا حصہ ہے تو گریک سائپرس بھی اس کو بولتے ہیں تو اگر آپ اس کا ویزا اپلائی کریں گے تو اس کے لیے بیسیکل یہ آپ کے پاس جو ہے چاند ایک ڈاکومنٹ آپ کو ریکوائیڈ ہے جس طرح آپ کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے جس کی مینیمم جو ہے سکس منتھ ویلیڈیٹی ہو لیکن ان کی ویب سائٹ پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ تین مہینے کی ویلیڈیٹی جو ہو وہ چال جاتی ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ جو اس کی چھ مہینے ویلیڈیٹی ہو آپ کے پاس اپنی چھ مہینے بینک Artist Hakhael ایئر ٹکٹ ہونے چاہیے ریٹرن ایئر ٹکٹ اپ کے پاس ہونے چاہیے کیونکہ آپ ٹورسٹ ویزا اپلائی کھا رہے ہیں ٹورسٹ ویزا کے لئے جو ہے ریٹرن ٹکٹ ضروری ہوتی ہے کورنگ لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس میڈیکل اوائی strلف ہونے چاہائیے estrutران صرف ہونے چاہیے اور بینک سیاڈیٹیٹ ساتھ مے بینک سے جانا ہے اور ساتھ میں مینٹینیس سیٹیفکیٹ بھی بینک سے اپلائی کرنا ہے وہ بھی بینک والے آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ دے دیتے ہیں بینک سے جب آپ بینک سٹیٹمنٹ لیتے ہیں تو اس کا فائدہ بیسیکل ہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بینک کی سٹیمپ لگی ہوتی ہے ورنہ اگر آپ آن لائن بینک سٹیٹمنٹ نکالیں گے تو اس کو یہ لوگ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے جو ہوتل آپ نے بک کرنا ہے وہاں اپنے بقاعدہ ایک اچھا سا ہوتل بک کرنا ہے اور ہوتل کی جو منجمنٹ ہے جب آپ کی کنفرمیشن ہو جائے گی یعنی آپ کی ہوتل کی بوکنگ ہو جائے گی تو ان کو بولنا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی ای میل کے اوپر جو ہے ہوتل کی کنفرمیشن بھیج دیں ایک تو نارمل آپ کی کنفرمیشن مل جاتی ہے کہ آپ کا ہوتل جو ہے وہ بک ہو چکا ہے لیکن ان سے ریقویسٹ کرنی ہے کہ آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے ایک کنفرمیشن ہوتی ہے وہ بھی آپ کو وہ بھیج دیں گے کیونکہ جو ہوتل کا مینجر ہوگا وہ آپ کو ایشو کار دے گا تو وہ آپ کے ویزے کے لیے زیادہ موضوع ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی کرنٹ اے سٹھ ہیں تو وہ ساتھ میں لگا دیں ان کی کافیز بغیرہ آپ جو ہے ساتھ میں لگا دیں یہ چیزیں آپ نے لینی ہے اور یہ سارے ڈاکومنٹس لے کے ساتھ میں ایک اور بات بتا دو کہ یہ جتنے بھی لیگر ڈاکومنٹس ہیں ان کو ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر جا کر آپ مزید دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی ایک آدھا ڈاکومنٹ رہ گیا تو وہ بھی وہاں پر چیک کر سکتے ہیں ویزا اپلیکیشن فارم آپ کے پاس ہوگا اور اس کا ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ایک پیج کا ہے ٹھیک ہے وہ بڑا ایزی سا ہے بہت ہی آسان فارم ہے آپ آرام سے اس کو فل کر لیں گے آپ کے پاس پاسپورٹ سائز پکچر ہونے چاہیے وائٹ بیک گرونڈ والی اور یہ آپ نے سارے ڈاکومنٹ لے کے پاکستان میں اگر آپ ہیں تو پاکستان سے اگر آپ اپلائی کریں گے تو ان کی عزازی کونسلیٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے وہاں ان کی جو کونسلیٹ ہے ان کو آپ ای میل کر کے ان سے پوچھ لیں اور ڈائریکٹ آپ وہاں پر جا کے جو ہے سابمٹ کر سکتے ہیں لیکن جانے سے پہلے آپ ای میل بیج کے ان سے رابطہ کر لیجئے گا ان سے اپوائنٹمنٹ بک کر لیجئے گا اور جو انڈیا نیشنل ہیں وہ اگر جو ہے یہ ریپبلک آف سائپرس کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ وی ایف ایس گلوبل کے تھو اپلائی کریں گے یعنی وہاں پر انڈیا میں جو ویزا سینٹرز ہیں وہاں پر جا کر جو ہے وہ اس کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور ویزا فیس جو آپ کو آپ کو پتا ہے وہ نان ریفانڈیبل ہوتی ہے لیکن اس کی ویزا فیس جو ہے وہ بہت دھوڑی ہے تو اس لیے آپ ارام سے جو ہے وہ اس کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ وہاں پر کسی فرینڈز یا کسی فیملی میمبر کو ویزٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اس کا ویزٹ ویزا آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر ضروری ہوگا کہ آپ جو ہے وہاں اپنا جو بھی آپ کا دوست ہے یا کوئی فرینڈز ہے تو ان سے آپ کو سپانسر لیٹر مگوانا ہوگا یعنی لیٹر آف انویٹیشن تو لیٹر آف انویٹیشن جب وہ بھیجے گا بندہ آپ کو ساتھ میں اپنے پاسپورٹ کی کاپی اور وہاں کا جو اس کے پاس ریزنس کارڈ ہوگا اس کی بھی کاپی ساتھ میں بھیجے گا وہ بندہ اور اگر آپ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ ٹوریسٹ جا رہے ہیں تو آپ یہ ہے اس جنجٹ میں نہ پڑے آپ بجائیے کہ کسی سے کہہ کہ آپ لیٹر آف انویٹیشن مگوائیں وہ پراسس تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے آپ ڈائریکٹ اپلائی کریں ایز ای ٹوریسٹ تو اس میں آپ کے چانسز بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں آپ کا ویزا بھی لگ جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ بیزنس ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بیزنس ویزا کے لیے بھی جو ہے لیٹر آف انویٹیشن ضروری ہے کیونکہ آپ کو جو کمپنی وہاں بلا رہی ہے جہاں جس کمپنی کے ساتھ آپ نے جا کے ڈیل کرنی ہے جن کو ملنا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو وہ لیٹر آف انویٹیشن دیں اس کے علاوہ چاند ایک جو ہے فردر ڈاکومنٹ آپ کو ریکوائیڈ ہے ان میں یعنی آپ کی اگر آپ پاکستانس اپلائی کر رہے ہیں تو چیمبر آف کامررز کی آپ کے پاس ریجسٹریشن ہونی چاہیے چیمبر آف کامرز کا کارڈ ہونا چاہیے نمبر ہونا چاہیے ٹیکس ریٹرننگ ہونی چاہیے یہ چیزیں آپ ساتھ لگا کے جو ہے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سی انفارمیشن تھی جو کہ گریک سائپرس یعنی یورپین سائپرس کے مطلق تھی تو وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے لیکن ڈسکریپشن میں میں آپ کو ویزا اپلیکیشن کا لنک بھی دے دوں گا اور ان کی ویزا ریکوائرمنٹ کا لنک بھی ڈسکریپشن میں دے دوں گا اور ویزا فیسز جو ہے ڈیفرنڈ ویزا فیسز ہیں وہ ان کا لنک بھی ڈسکریپشن میں دے دوں گا ساری ڈیٹیل آپ وہاں پر جا کے چیک کر سکتے ہیں اور ان کی ویزا فیسز جو ہے وہ بہت تھوڑی ہیں تو فرینلز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا سٹے ٹیون پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ